بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ وزیراعظم نے کراچی کے معاملات کو دیکھتے ہوئے مجھے اسلام آباد طلب کیا تھا اور انتہائی تشریشناک اور خوفناک حالات جو کراچی کے ہیں وہ میں نے وزیراعظم نے پیش کی ظاہر ہے کہ انہیں اس کا علم بھی تھا اس کا درد بھی تھا اور اس کا ادراک بھی کرنا چاہتے ہیں کراچی میں جب بھی بارش ہوتی ہے تو ہمارے جو ڈرینز ہیں یہ اوور فلو کر جاتے ہیں اور ان کو اوور فلو کرنے کے بعد پھر ہمیں خیال آتا ہے کہ وہ یا انہوں نے نالے کے ساتھ کیے نہیں تو پھر نالے کی سفائی کے پر ہم لگ جاتے ہیں جب نالوں کی سفائی ختم کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی اب کیونکہ کچھنا باہر آ گیا تو لہٰذا اس میں مکھیہ آ رہی ہے اس لیے بیماری پھیلنا شروع ہو گئی ہے اب اس کا علاج کرنا شروع کر دیتے ہیں یعنی کچھ پلیننگ نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم نے کرنا کہا ہے بارش تو ہر سال ہونی ہے کراچی میں ابھی دو ہفتے کراچی کے اندر سپیل بارش کا مزید باقی ہے اور ہم ابھی اسی پہ ہیں پریشان کہ سولہ علاقے ڈوبے ہیں کہ سترہ علاقے ڈوبے ہیں باقی کراچی تو بچ گیا ہے بڑا افسوس کی بات ہے کہ جو شہر پورے پاکستان کو جو پاکستان کی اکنامک بیک بون ہے اس شہر کو مسلسل اگنور کیا جاتا ہے اس کی شہر کو مسلسل اس کی طرف سے نظریں پھیری جاتی ہیں اس کے دردوں کا مداوہ نہیں کیا جاتا ہے ایک طرف چھوڑیں ترقی کراچی کی کراچی کو پستی میں دھکیلا گیا اور کراچی ایک تنہا بیمار لاچار گربت سے ہرا ہوا گھوکا شہر بن گیا اور اس شہر کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک دوسرے کے پر زمان کی تعداد کی جی لوکل گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ پرویشن گورنمنٹ کا کام ہے وہ فیڈری گورنمنٹ نے کوئی سپنسوہ بنا دیا اس کی وجہ سے کراچی گھو گیا ایک طرف لگتا ہے کبھی کہا جاتا ہے کہ فیڈری وفاق نے ایک دھیلے کا کام کراچی میں نہیں کیا ایک سب با سٹھ عرب روپے میں سے اور دوسرے ہی سانس میں کہا جاتا ہے کہ وفاق نے جو کام ترقیہ دی کام شروع ہو اس کی وجہ سے کراچی ڈوب رہا ہے تو لہٰذا یہ بلیم گیم ہے جو سارا چلتا ہے سلوشن کوئی نہیں دیرا کراچی کا کہ اس کا حل کیا ہے اس کو چلانا کیسے ہے ہم نے آگے بڑھنا کیسے ہے کراچی میں اور جس طرح کراچی ہے ایسے کراچی میں اس طرح کراچی نہیں چل سکتا یہ بات میں نے وزیراعظم کو بلکل واضح الفاظ میں باور کرائی کہ کراچی اس طرح نہیں چل پائے گا وزیراعظم نے امیڈیٹ ایکشن لیتے ہوئے فوری ایکشن لیتے ہوئے انہوں نے انڈی ایمے کہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ انڈی ایمے سے یہ ایک نالے صاف کرائے ہیں اور اس کو جو ویسٹ منجمنٹ ہے ان کے ساتھ ان کو بٹھائیں کہ تاکہ یہ یہاں پہ کام کریں لیکن وزیراعظم نے ایک خدم آگے جاتے ہوئے انڈیا میں کہ وہ تو ہدایت کی انہوں نے وہ یہاں پر آئے ڈی جی ایم ڈی وو کو بھی ہدایت کی کہ وہ فوری طور سے کراچی پہنچیں وہ بھی آج کراچی پہنچیں اپنا پلان لے کے کیونکہ وہ پچھلی بارشوں کے چیزیں تھیں ان کو دیکھتے ہو انہوں نے ایک پلان متقب کیا تھا مورلیس وہی پلان آج بھی کرامت ہوگا میرا خیال ہے تھوڑا بہت تبدیلی ہو اس کے اندر پر ہو اس کو لے کر وہ یہاں پر آئے ہیں اور وزیراعظم نے آج ایک سنگری سائن کی ہے جس کے تحت پاکستان آرمی کو یعنی فوج افواج پاکستان کو بھی اس ذمہ داری میں حصہ ڈالنے کے لیے کہا گیا جو اب یہ کام ہونے جا رہا ہے یہ لانگ ٹرم کام ہونے جا رہا ہے شورٹ ٹرم کی تو ہمیں ضرورت ہے ہی ہے پوری طور سے تو ہمیں ضرورت ہے کہ اس کو کچھرا جو نالوں سے نکل کے روڈ پر آگیا ہے جو سلج جمع ہوا ہے جس کے وجہ سے بیماریاں پیلیں گے اس کے لیے دسنفیکٹنٹ سپریز کیے جائیں پہلے اس کو اٹھایا جائیں پھر اس کو پر سپریے کیے جائیں جہاں نالے بلوکس ہیں بلوکت ہیں ابھی تک وہاں نالوں کی صفائی میں بھی کام کیا جائے پوری طور سے سویٹ پروگرام کے تحت سن گورنمنٹ کے پاس جو فنڈ ہے وہ اسے استعمال کر رہی ہے نالوں کو صفائی کرنے میں وہ کتنی صفائی اس کی ہوئی ہے کتنی نئی صفائی ہوئی وہ اینڈی ایم اے افواج پاکستان ایف ڈیولو او سن گورنمنٹ وہ بیٹھے اس کو دیکھیں ہم نے جو لانگ ٹرم پلانٹ کیا وزیراعظم نے اس وقت جو دیا ہے کراچی کے ایک ریلیف کی سورت کے لیے اس میں کسی قسم کی کوئی فنڈنگ کی قبات نہیں رکھی گئے وہ یہ نہیں کہا جا رہا کہ پچاس کروڑ ہوں گے کہ پچاس ارب روپے ہوں گے جو کچھ بھی کراچی کے لیے کرنا پڑے گا وہ کریں گے جو فنڈ بروکار لاسکتے ہیں وہ لائے جائیں گے جو ورلڈ بینک کے فنڈ ہیں وہ بھی بروکار اس کو بھی استعمال کیا جائے گا اور کسی طرح بھی کراچی میں پیسے کی وجہ سے انشاءاللہ کچھ تکلیف نہیں آئی جو تکلیف کراچی نے اب تک دیکھی ہیں میں اس کا دکھوں کا مداوہ ایک دن میں تو نہیں کر پا ہوں گا کہ میں کہہ دوں کہ کل سے آپ کو بلکل صاف سترہ کراچی مل جائے گا یا ایک ہفتے میں آپ کو بہترین کراچی توخہ پیش کر دیں گے لیکن یہ کراچی والوں کو کچھ قبری ضرور دے سکتا ہوں کہ وفاق اب ہنڈرڈ پرسنٹ کراچی کے اوپر متوجہ ہو گیا ہے وزیراعظم عمران قار اس وقت کراچی کے اوپر بہت توجہ دے رہے ہیں انہوں نے اپنی وفاقی کابینہ میں ایک گھنٹہ کراچی کے اوپر جو حضراء تھے ان کے ساتھ بیعظ کی ہے اور پروجیکٹس کراچی کو دیکھا ہے انہوں نے اس کے بعد جو کل میرے ساتھ میٹنگ کی انہوں نے ایک گھنٹہ انہوں نے میرے ساتھ اس میں لگایا ہے کم سے کم ایک گھنٹے میں سے ہم 45 سے 50 منٹ صرف کراچی ڈسکس کر رہے تھے اور جو وزیراعظم کا کراچی کے لئے جذبہ تھا یا ان کا جو خواہش تھی کراچی کو بہتر کرنے کی وہ صاف نظر آ رہی تھا تو لہٰذا اب جو وزیراعظم نے ایکشن کیا ہے جو انہوں نے سمیری سائن کی ہے آج وہ بڑی امپورٹنٹ سمیری ہے جس کے تحت کراچی کی صفائی کا کام فوری طور سے شروع ہو جائے گا پوچ اس کو سپروائز کرے گی ایپ ڈگلو ساتھ آئی ہے انڈی ایم اے پر ساتھ موجود ہے اس کے تین سٹیجز میں وہ فوری طور سے کام کریں گے نمبر وان جو اس وقت سلج روڈوں پر آیا ہے نالوں سے نکل کے اسے اٹھا کے لائنڈ پر سائٹ تک پہنچانے کا کام ہوگا نمبر ٹو جو نالے چوک ہیں جو بند ہیں انہیں فوری طور سے کھولنے کا کام ہوگا نمبر تری جو ڈسنفیکٹنگ سپری کی ضرورت پڑے کی جہاں پر مکھیاں مچھے پیدا ہوں گے اس کام کی وجہ سے ہوتے ہیں اسے فوری طور سے کنٹرول کیا جائے گا اور ایک لانگ ٹرم پلان مرتب کیا جائے گا اس لانگ ٹرم پلان میں ہم کسی قیمت پہ کوئی عذر نہیں سنیں گے ہم نے اب اپنے کراچی کو صاف کرنا ہے ہم نے اپنے کراچی کو سیدھا کرنا ہے کراچی کو وہ مقام دینا ہے جو کراچی ڈیزارب کرتا ہے یہ کراچی کچرے کا ڈھیل بننا ڈیزارب نہیں کرتا یہ کراچی گٹر بننا ڈیزارب نہیں کرتا یہ کراچی کے لوگ ایک بہتر زندگی کی تلاش کے کراچی آئے تھے جو لوگ ہجرت کر کے آئے تھے جو لوگ کراچی کے مقین تھے انہوں نے انہیں وہ جو آئے تھے ان کو ایک موقع فرام کیا تھا یہاں پہ اس چھوئر کو مل کے ڈیولپ کرنے کا یہاں پہ ساری زبانیں بولنے والے مل کر رہتے ہیں چاہے سندھی ہو بلوچی ہو پٹھان ہو پشتو ہو یا وہ کو کوئی اور زبان بولنے والے سارے ایک ہی یہاں پہ رہتے ہیں پنجاب سے تعلق رکھنے والا ہو سب یہاں پہ ایک بن کر رہتے ہیں ہم نے وہی کراچی واپس کرنا ہے جسے کہاں پہ سٹی آف لائٹس کہا جاتا ہے جسے منی پاکستان کہا جا سکتا ہے اور یہ بات ہے میں آپ سے صرف باتیں کرنے کی حد تک نہیں کہہ رہا ہوں انشاءاللہ ہم یہاں پہ کل بھی میں نے ایک میٹنگ دوبارہ کال کی ہے کیونکہ ابھی یہاں سے اٹھ کر جو سارے حضرات آئے ہوئے تھے جو زمدران تھے وہ چیئرمن انڈیا میں اور سب لوگ وہ یہاں سے اٹھ کر گئے ہیں ایک اور اپنی میٹنگ کرنے جسے کے بعد وہ مجھے کل یہاں پر آکھنے گورنر آسن بریف کریں گے جو بھی لا عمل پورا تہہ ہوگا وہ میں ابھی آپ کے سامنے لٹنے سے قاسر ہوں ہم نے اپنا پلان اور پروگرام ان کو دے دیا ہے مہر صاحب نے اپنی سفارشات وہاں پہ پیش کر دی ہیں ہمارے جو ایمپی ایز ہیں انہوں نے اپنی سفارشات پیش کر دی ہیں میں نے آج کوشش کی تھی کہ وزیراعالہ کو میں نے کال کی تھی کہ آگر ممکن ہو تو یہ میٹنگ ہم نے کھٹی کر لے تاکہ جو سندھ حکومت کی کام ہیں یا جو سندھ حکومت کی امپیڈیمنٹس ہیں وہ یہاں پر ڈسکس کر لیے تھے مگر شاید کوئی تھوڑی سی ٹائمنگ کی حساب سے کمیونکیشن میں ایرر ہوگی تو وہ نہیں آسکے لیکن انہیں بھی انوالو کر لیا جائے گا اس کے اندر میری خواہش ہے کہ جو وزیر بلدیات ہیں وہ کم سے کم ضرور میٹنگوں میں بیٹھیں ان چیزوں کو دیکھیں اس کام کو لیٹ کریں مجھے اس میں پتہ ہی شوق نہیں ہے کہ کس کا جھنڈا لگے گا کون اس کا علم بردار ہوگا کہ یہ کام کس نے کیا ہے جو مجھے شوق ہے اس وقت اور جو میرے میں سمجھتا ہوں کہ میرا فرض ہے کہ میرا شہر کراچی جو اس وقت کم سے کم میں اس کے حاصل پہنچنے کا ذمہ دار ضرور بن جاؤں کم سے کم میں اپنے ذمہ ضرور اٹھانوں کہ جو گن کچھرا کڑا گٹر مچھا اور مکھی جو یہاں پہ بربادی ہیں اسے سیدھا میں کر دوں جس کی مرضی جس کو مل جائے اس سے کوئی مجھے پروہ نہیں جو سپر بربادی ہیں اس سے من سکتا ہوں جو سپر بربادی ہیں جو من سکتا ہوں کہ چاہے وہ بارش سے ریلیٹڈ یشیوز ہوں یا نالوں کا چھوک ہونا کراچی کے جتنے بھی ایشیوز ہیں ان کا سلوشن آرٹیکل ون فورٹی اے میں چھپا ہوا ہے پرامی جسٹس آپ سے ریکویشت کروں گا کہ جلد سے جلد اس آرٹیکل کو ان لیٹر ان سپرٹ ایمیلیمنٹ کروائیں چیف جسٹس آپ سے بھی اس پورم کے توسط سے ریکویشت کروں گا کہ ہماری ارجنسی کی اپلیکیشن بھی ایک شپ ہو چکی ہے سپریم کورٹ میں سترہ سے پینڈنگ ہے ہمارا ہماری پٹیشن کو انپلیمنٹ آرٹیکل ون فورٹی اے ان لیٹر ان سپرٹ وہ اگر انوک ہو جاتا ہے تو یہ سارے مسائل کا حل وہی ہے پرمنٹ سلوشن ون فورٹی اے میں ہے جو آج ہم بیٹے ہیں ظاہرہ ایسیوز ہیں ریلیڈیڈ ٹو مونسون نالے اور فلو ہوئے ہیں کچھ پوائنٹ سے اب پرامیسٹر صاحب نے ڈی اے میں کی ذمہ داری ڈالی ہے پاک فوج کی ذمہ داری دی ہے ایف جبیو کی ذمہ داری دی ہے وہ جیسے کہ گورنر صاحب نے بتایا وہ ایک میٹنگ کر رہے ہیں پلان کر رہے ہیں وہ پلان کل آ کے شیئر کریں گے اس کے بعد ہی شورٹ ٹرم میڈ ٹرم لانگ ٹرم سلوشن ان کے پاس ہے جو ہوگا اس میں ہم بھی کچھ انپوٹ دیں گے اپنا کل کچھ چیزیں سامنے آ سکتی ہیں let's wait for tomorrow باقی جو میں نے بات کی ہے ون فورٹی اے سے ریلیٹیڈ کراچی کے مسئلے کا حل ون فورٹی اے آرٹیکل میں ہے دیکھیں چار سال سے میں اس آواز کو بلند کرنا ہوں کہ الیکشن سپریم کورٹ میں کرائے آرٹیکل ون فورٹی اے کی جو انٹرپٹیشن ہے وہ ان لیٹر سپریٹ نا آئین میں ہے اس کو کلیریفائی کرنا ہوگا اور ایمپلیمنٹ کرانا ہوگا اگر یہی اختیارات اور وسائل اگلے الیکشن کے بعد بھی الیکٹر لوگوں کو دیئے جائیں گے تو الیکشن نہ کرائے جائیں تو بہتر ہے آنے والا انہی اختیارات کے ساتھ انہی وسائل کے ساتھ کوئی بھی شخص ڈیلیور نہیں کر سکتا جب تک وہ اختیارات جو گنسپل کورپریشن کے ہونے چاہیے وہ ان کو نہ ملیں یہ ایک سجیشن ہے میری اس کے بعد مسائل کھل ہو سکتے ملکہ دیکھیں پاکستان کے آئین تھی ٹیئر آف گورنمنٹ پہ پیچھتے ہیں فیڈل گورنمنٹ پروونچل گورنمنٹ لوکل گورنمنٹ جو آگ سن لوکل باڈیز ایک دو ہزار تیرہ میں بربادی لے کے آیا ہے اس نظام کو بلدیاتی نظام کو تباہ کر دیا ہے اور جب تک یہ کہہ رہے ہیں آرٹیکل وان فورٹی اے جو تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ کی بات کرتا ہے وہ پاکستان کے آئین میں ساڑھے تین لائنیں ہیں اور یہ وہ حصہ ہے جس سے ہر شہری جو ہے وہ کنسرنڈ ہے اس سے کہ اس کا پانی اس کی سفائی اس کی سیوریج کا نظام یہ سب لوکل باڈیز مینیج کرتے ہیں اس وان آرٹیکل وان فورٹی اے کو فلی ڈیفائن کرنا پڑے گا اس وقت لوکل باڈیز کے پاس کوئی تحافظ نہیں ہے اکیس کے مہینے میں یہ نظام جیسا تھا وہ ختم ہو رہا ہے لیکن ادھر وہ پروٹیکشن نہیں ہے کہ نبی دن اور ساٹھ دن کے اندر دوبارہ آئے گیشن تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس کے اوپر پی ٹی آئی پرائی منسٹر خود آسد عمر صاحب اور اب ہم ایمین ایز ایم پی ایز اس پیٹیشن میں بھی شریک ہیں اور ہم نے ایک مسابدہ لوکل باڈیز کے قانون کا اسیمڈلی میں جمع کر دیا میرا آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ وہ آپ کو ساریدیز سفائی کا بھی تاہیے اور آپ کو باڈیز کو دے دیا آپ کو باڈیز کو دے دیا آپ کو دے دیا آپ کا سمجھتا ہے کہ کہ اگر آپ خود اس کا جواب دے دیں تو بہتر ہے کہ کامیاں ہوئی کنا کام ہوئی کراچی میں جو حالیہ بارشوں کے اندر جو کام ہوا اس میں کم سے کم جو بندیاتی نظام تھا وہ تو فیل ہو گیا چاہے وہ حکومت حسن چلا رہی ہو چاہے وہ مہر صاحب چلا رہے ہو چاہے وہ کوئی اور چلا رہا ہو وہ کون چلا رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہیں میں اس کو جو کام ہونے جا رہا ہے اس کو میں کسی سیاست کی نظر نہیں کرنا چاہتا اس لیے میں آپ کے جواب آپ کے سوال کے جواب دینے سے قاسد سمجھ رہے ہوں لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ یہ نظام کامیام ہوا کے نہ کام چار چار فٹ پانی جہاں جمع ہو گیا ہو جہاں گاڑیاں بہ گئی ہو جہاں لوگوں کے بچے بہ رہے ہو جہاں لوگوں کے خواتین کے میں نے اپنی بین کو بیٹی کو دیکھا کہ وہ رو رہی تھی اور میں سمجھنے کہ شاید اس کا کوئی مر گیا ہے عزیز وہ وہاں پتہ چلا کہ اس کا جو جہاز تھا وہ اس کے ماں باپ کوئی پچھلے دو سال سے بنا رہے تھے جب تیار ہوا تھا وہ شادی کے لیے دیٹ اس کی تھی اور وہ جہاز اس کا بہ گیا ان لوگوں کے دل پہ جو گزری ہے وہ شاید آپ اور ہم وہ نہ سمجھ پائے ان کا دکھ لیکن یہ اللہ نے جہاں ہمیں گھیجا ہے وہاں پہ اللہ نے ہم سے حساب بھی لینا ہے کہ آپ جب قادر کے چیزوں کو کرنے کے تو آپ تو نہ آئل کرسکیں کیا چیز کہہ رہے تھے کسی چیز کا انتظار نہیں کریں گے میں نے آپ سے کہا کہ وزیراعظم نے آج سمری سائن کر دی ہے وہ سمری آج پبلش ہو جائے گی آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اس قدر سیریس بات کی ہے مزیراعظم نے کراچی کے لیے وہ آپ کو آج پتہ لگ جائے گا انشاءاللہ اس میں کوئی چیز کسی کو نہیں روک رہے کوئی یہ نہیں روک رہا ہے اگر ون فورٹیو اے ہوگا تو یہ کام ہوگا انہوں نے آج سمری سائن کی ہے اس میں فوج کو این ڈی ایم اے کو ایف ڈی وو کو انہوں نے بلایا ہے اور اس کام کو کرنے کے لیے یہ ڈیزاستر ہے کراچی موسیقی مجھے تو یہ بتا دیں کہ میں نے کیا کرنا ہے میں الاسٹیر جب شہر وستی ڈوب رہا تھا وہاں پہنچا تھا اس میں لوگوں کو اقراز ہو گا کہ آپ کے آنے سے روٹ لگیا وہ پہلی گھونٹ بند تھا اور آپ آئے تو آپ نے آکے کونسا ایک بالٹی پانی نکال کے باہر پہن دیا اور اب اس دفعہ میں نے دانے سے دن میں نے اس کو اوائیڈ کیا کیونکہ شہر کا دورہ میرے کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا جو کہ واقعی نہیں پڑتا فوٹو آپ تو ہو سکتا میں لانگ گوٹس پہن کے کیپ پہن کے جیسے پنجاب میں ہم نے دیکھا اسی ایم صاحب کرتے رہتے تھے وہ کام کرنا تھا تو وہ ہو سکتا ہے لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو یہ کام میں نے زیادہ مزیر اعظم کو جا کے حالات بتا ہوں اور مدر ماں کو جو دفاعی ہوں مزیر اعظم کی دکھا صاحب کرتے ہیں مجھے پہنس راکس پہنس سانس 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 جیسے سانس 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 میں بات کرتا ہوں دیکھئے نمبر ون تو میں آپ کے وقت سوال کی جواب دیکھوں کہ پلوں کے اوپر نکاسی آگ کا کوئی نظام ہوتا نہیں دنیا میں میں نے تو نہیں دیکھا سن لیں سن لیں میری بات تو جو بریجز ایسائی ٹی سیل نے بنائے تھے ان کے اوپر کوئی پانی ایسا کھڑا نہیں ہوا جو میں نے باقی جگہوں پر دیکھا کہ آدھے آدھے پل بھی ڈوبے ہوئے تھے تو ظاہر ہے وہاں نیچے کوئی نظام ہوگا جس کی وجہ سے یہ کام نہیں ہو سکا باقی جاتے میری معلومات ہیں تمام الیکٹڈ لوگ اور ان الیکٹڈ لوگ بھی اپنے اپنے علاقوں میں نکلے ہوئے تھے مجھے تو سارے فوٹو اور اپنی فوٹیجز بھیجتے رہے ہیں اگر آپ کو نہیں ملے تو میں مجھ سے شیئر کر لی تھے کہ میں آپ کو آپ کو موبائل بار دوں گا انشاءاللہ میں مری فول کرتا ہوں دیکھیں یہاں پہ میں آپ سے جو بات آپ سے میں مسلسل کر رہا رہا تھا کہ سندھ حکومت کی مدد کی ضرورت پڑے گی وہ یہیں پڑے گی یعنی دو سو میٹر کا نالہ اگر چار فوٹ یا آٹھ فوٹ کا رہ جائے کئی جگہ پہ جا کے اور اس کے اوپر مقاعدہ بستیاں آباد ہو جائیں تو اس کا کیا کیا جائے کیا ان لوگوں کو اٹھا کے ملڈوز کر دیا جائیں ملڈوزہ چڑھا دیں ان کے اوپر ان کو اٹھا کے نالے میں پھنک دیں کیا کیا تو لہٰذا اس کا جو ڈیسنٹ طریقہ جو دنیا بر میں اپنایا جاتا ہے وہ ریابلیٹیشن ان لوگوں کو یہاں سے اٹھا کے کئی اور پراپل جگہ دینی پڑے گی جو وزیراعظم نے اپنے پروگرام دے رہے ہیں نیا پاکستان ہاؤسنگ کے جس میں اپورڈبل ہاؤسنگ آ رہی ہے سندھ حکومت کو اس میں تعبن کرنا پڑے گا ان کو کوئی جگہ الوکیٹ کر کے وزیراعظم کو ایسے دینی پڑے گی کب سے وہ یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ کراچی کے اندر نیا پاکستان ہاؤسنگ کے لئے ہمیں جگہ چاہیے وہ جگہ آج تک ہمیں الوکیٹ نہیں ہو سکی وہ جگہ ہمیں مل جائے وہاں پہ یہ مکانات اس طرح کے بننے شروع ہو جائیں آبادیوں کو شفٹ کیا جا سکتا ہے سرندھ ذمہ داری حکومت صوبائی حکومت کی ہوتی ہے کہ وہ ان آبادیاں کو کریں اگر اس کو کوئی مدد درکار ہے تب بھی ہم اٹھا رہے ہیں لیکن لوگوں کو اٹھا کے باہر نہیں پھینکا جا سکتا وہ غریب لوگ ان کو کیا کروں مجھے بتائیں کیا کیا جائیں ان کو مارنا کر نہیں جا سکتا وہ زندہ ہے ساس لے رہے ہیں ان کے بھی بچے ہیں آپ کے ہماری طرح لہٰذا انہیں کہیں نہ کہیں ری لوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے اپنے نالوں کو سیدھا کرنا پڑے گا کراچی میں سپراؤنگ ڈرین بنانے پڑیں گے یہ بہتے لمبے پروگرام ہیں جو فوری طور سے تو نہیں ہو پائیں گے لیکن ان کے اوپر ہمیں سیریسلی سوچنا پڑے گا کرنا پڑے گا آخری پرسن آپ سے بات ہوگی میں بتا رہا ہوں میں بتا رہا ہوں آپ کو دوسری لکھا دی جائیں گے تو کیا یہ نہا ہے تو میں اٹھلو کی آئیٹر بتا کریں تو مجھے سلوشن بتا دیں کیا کروں سلوشن آپ بتا دیجئے میں اٹھر دیتا ہوں آپ اپنے موں سے بتا دیں مجھے کیا کریں دو اپشن ہیں ان کو اٹھا کے نالے میں پہنگ ڈوں بلڈوزر چلا دوں یا کوئی ریلوکیٹ دوں آپ بتائیں کوئی لاسٹ پرسن بھی کہ ایک قوشن ہے آگر فرائٹی میں بتا سمجھ گیا سن لیے دیکھیں نمبر ون سوال آگیا نمبر ون آپ کے سوال میں جواب دے رہا ہوں کہ انڈی ایم اے کا مقصد ہے نیشنل ڈیزاسٹر منیجمنٹ آتھارٹی جب ڈیزاسٹر ہوگا تو اس کو منیج کیا جائے گا وہ کوئی ڈیزاسٹر ہونے سے پہلے گوھر نہیں کر سکتے یعنی وہ آپ کا خیال ہے کہ وہ آ جاتا ہے یہاں پہ سن لکومت سے کہتے ہیں آپ سائٹ پہ ہو جائیں کیونکہ یہ ڈیزاسٹر ہونے والا ہے آپ سے سنگلے گا نہیں لہذا ہم کریں جب وہ کر رہی تھیں یہاں پہ پی ڈی اے میں بھی موجود ہے کنڈیا میں بھی موجود ہے وہ سارے کر سکتے ہیں اپنا کام تو یہ ڈیزاسٹر کے بعد ہوتے ہیں لہذا وہ اپنا کام انہوں نے ورننگ سائنگ دے دیا تھا کہ اربن فلیٹنگ ہوگی کراچی میں آپ کا سوال ماں گئی ہے دیکھو خیصل اس وقت وزیراعظم عمران خان میں نے آپ کو بتایا کہ وہ سمری سائنگ کر چکے ہیں اس سمری میں انہوں نے انڈیا میں کو انچارج دیا ہے انہوں نے اخواج پاکستان اس وقت کو کہا ہے وہ نے ایف ڈی وو کو بھیجا ہے اس آتھ میں یہ تینوں حضرات یہاں پر موجود ہیں اس وقت بھی کوٹ کمانڈر بھی اپنی اتیاری پوری کر رہے ہیں اس وقت جو ڈی جی ایف ڈی وو ہے وہ اپنی پلاننگ پوری کر کے باتھے ہوئے ہیں اور مزید اس لیے پر کام کر رہے ہیں انڈیا میں کے پر جنرل افزل صاحب یہاں پر پہنچ چکے ہیں ابھی ہم سے میٹنگ کر کے گئے تو کوئی آپ کسی چیز کو کسی کی ساتھ کنفیوز نہ کریں یہ میری آپ سے پلیز ریکویسٹ ہے تمام میڈیا سے کہ ایک اچھا کام ہونے جا رہا ہے اسے پلیز سپورٹ کریں آپ کوشش کیجئے گا کہ یہ پولٹیسائز نہ ہو یہ کوئی پاکستان تاریخ انصاف کو سیرہ بنانے کی کوشش نہیں ہو رہی ہے یہ کوئی بلدیت انتخابات جیتنے کی کوشش نہیں ہو رہی ہے یہ پیپلز پارٹی کو گندہ کرنے کی کوشش نہیں ہو رہی ہے اس سے روے کوشش ہو رہی ہے کہ کسی طرح یہ شہر جو آپ کا ہمارا شہر یہ ساف ہو جائے بہت 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 بہت